بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے بارہ ربی الاول کا دن تھا یعنی اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہیں کی تشریف آوری کے خوشی مناتے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں خوشی منائی بہت سے لوگوں نے جنوس نکالے محفلو کا انعقاد کیا کچھ لوگوں نے گلیاں بزار سجائے اور اس طرح اپنے گھروں کو بھی سجایا یعنی جس طرح جس نے بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہا اس نے سیلیبریٹ کیا اور اسے حوالے سے بارہ ربی الاول کے حوالے سے ملتان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جس میں دکھایا ہی جاتا ہے کہ ایک لڑکی کو شوپیس بنا کر ایک اوچھے چبوترے پر بٹھایا جاتا ہے جس میں اس لڑکی کو میک اپ بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ نہ تو اس کے سر پر دبٹا ہے اور نہ ہی نکاب وغیرہ اس لڑکی نے کیا ہے اور بالکل مکمل ایک شوپیس بنا کر اسے پیش کیا گیا ہے اور ٹائٹل کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ملتانی پری ہے یعنی ایک ہور بنا کر اس کو پیش کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے یہاں پر لوگوں کا رش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر ہیں کسی میں اتنی حمد نہیں کسی نے اتنی جرت نہیں کی کہ وہ اس اندزامیے سے پوچھ سکے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کس کی تعلیمات ہیں اور اس لڑکی کو اس دن کے مناسبت سے اس چبوترے پر بٹھانے کا کیا مقصد ہے وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ اس کی تصویر لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے ویڈیو بنا کر اور تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائلل کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ اس لڑکی کو یہاں پر بٹھانے کا کیا مقصد ہے اور آخر یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہو ہے اور آفری نے اس کے گھر والوں پر جنہوں نے اسے شوپیس بنا کر اس چبوترے پر بٹھانا پسند کیا اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ اس کی تصویر لے رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائلل کر رہے ہیں تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بارہ رویو لیول کی خوشی تو اپنی جگہ ہے وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے لیکن اس لڑکی کا اس کے ساتھ مقصد کیا ہے اس کو اس چبوترے پر کیوں شوپیس بنا کر بٹھایا گیا آخر یہ حرکت کسی نے تو کی ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس لڑکیوں کو شوپیس بنا کر پیش کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیونکہ لوگ اس کی تصویر بنا رہے ہیں اس کی خوبصورتیں سے متاثر ہیں تو کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں انہوں نے یہ درس دیا ہے کہ اس طرح لڑکیوں کو اور نوجوان عورتوں کو شوپیس بنا کر سوشل میڈیا پر لا کر ان کی تصویریں اپلوڈ کی جائیں یا پھر بارہ روپیل اول کی مناسبت سے اور عید ملاد نبی کی مناسبت سے اس لڑکی کے کیا واسطہ ہے یقینی طور پر اتنی جورت وہاں پر کسی نے بھی نہیں کی ہوگی بلکہ لوگ اپنی خوشی کی خاطر اس کے ساتھ تصویریں بناتے رہے اس کی ویڈیو بناتے رہے اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل کرتے رہے اور اس طرح کہ ہمارے بہت سے ابھی بھی دوست ہیں جو اس کی تعریف کر رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ عید ملاد نبی کے موقع پر ایک ہور بھی بٹھا دی گئی ہے کہ لوگ جس کا دیدار کر رہے ہیں دوستو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق ہے کیونکہ اسلام تو جو ہے وہ بے ہیئی سے روکتا ہے اور جو دین کی طرف دعویٰ دیتا ہے عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے اور گھر کی چار دیواری میں بیٹھنے کا ہی حکم دیتا ہے دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے لئے ویڈیو اچھے لگئے تو سلائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ